اسلام علیکم ایوریون مائنیم ہے زافران اور آج ہم کیلکولیس کا تیسرا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سو اس لیکچر میں ہم فنکشن کی ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ پروپٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے سو فنکشن کی جو سب سے پہلی پروپٹی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسلیشن سو آپ کے پاس یہ فنکشن کی پہلی پروپٹی ہے ٹرانسلیشن سو ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے سو ڈائیگرام کی مدد سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کچھ ایگزیمپلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سو ٹرانسلیشن کے اس ٹرپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنکشن کا گراف کیسے بناتے ہیں سو فنکشن کا گراف بنانا آپ کو آ گیا تو کچھ ایمپورٹنٹ فنکشنز ہیں جن کے گراف ہم یاد بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انہیں فنکشنز کو ہم بار بار یوز کرنے والے ہیں سو ان کا گراف اگر ہمیں یاد ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا سو یہاں پہ میں دیکھیں کرتا ہوں سب سے پہلے ایک فنکشن لیتا ہوں y is equal to x سو یہ آپ کے بس کوئی فنکشن ہے اس کا گراف ہم کیسے بنائیں گے سو جس میں آپ کو گراف بنانا سکھا رہا ہوں سو یہاں پہ میں ایک ٹیبل بناتا ہوں سو x اور سیمیلرلی یہاں پہ میں y لے لیتا ہوں سو سب سے پہلے x کی ویلیو میں یہاں پہ one put کرتا ہوں یہ جو x ہے یہ independent variable ہے x کی ویلیو ہم real number میں سے کوئی سا بھی number چوز کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے میں x کی ویلیو یہاں پہ zero لیتا ہوں سو جب x کی ویلیو zero put کروں گا تو y کی ویلیو ہمیں zero ہی ملے گی سو یہاں پہ x کی ویلیو میں نے zero رکھی ہے تو y کی ویلیو بھی ہمیں zero ہی ملی ہے سیمیلرلی اب x کی ویلیو میں یہاں پہ one رکھتا ہوں تو y بھی ہمیں one ہی ملے گا x میں نے one رکھا تو y بھی one ہی ملا سو سیمیلرلی x کی ویلیو اگر یہاں پہ میں two رکھوں سو two is equal to y مطلب y کی ویلیو بھی two ہی آئے گی سو ایکس ٹو رکھا تو وائی بھی ٹو ہی ملا سمیلرلی اگر ایکس کی ویلیو میں یہاں پہ ٹری رکھتا ہوں سو کیونکہ ایکس ایکول ٹو وائی ہے تو وائی بھی ٹری ہی آئے گا اسی طرح اگر ہم مائنس سائٹ پہ موف کریں کیونکہ ہمارے پاس جو ریل لائن ہوتی ہے دیکھنے درہ یہ ریل لائن ہے اور یہاں پہ زیرو ہوتا ہے یہاں پہ ون ہوتا ہے یہاں پہ ٹو یہاں پہ ٹری اور سو آن اپ ٹو پلس انفینٹی سمیلرلی اگر ہم زیرو کی لیفٹ سائٹ پہ موف کریں تو ہمیں مائنس سون ملے گا مائنس ٹو مائنس سری اپ ٹو مائنس انفینٹی سو اب ہم نے زیرو پٹ کیا وان ٹو تھری پٹ کیا اور بھی نمبر ہم پٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں فنکشن کے بیہیوئر کا اندازہ ہو گیا ہے تو ہم یہی تک پٹ کرتے ہیں سو اب ہم مائنس سائٹ پہ موف کرتے ہیں مائنس ون جب میں رکھوں گا x کی ویلیو تو y is equal to minus 1 y بھی minus 1 ہی آئے گا سو سیمیلرلی x کی ویلیو اگر میں minus 2 رکھتا ہوں تو y minus 2 ملے گا x کی ویلیو اگر میں minus 3 رکھتا ہوں تو y minus 3 ملے گا یہ ایک سپلیسٹ فنکشن تھا تو میں نے آپ کے سامنے یہ explain کرنا چاہا سو آپ اس سے complicated فنکشن بھی لگ سکتے ہیں آپ یہاں پہ x کی ویلیو پٹ کریں جو بھی فنکشن یہاں پہ ہوگا اس کو آپ solve کریں گے تو وہ y کی ویلیو آ جائے گی similarly and so on سو اب آپ کے پاس دیکھیں یہ جو x y کی پیر بنے آپ کو پتا ہے کہ جو x y plane ہوتا ہے اس میں ایک پوائنٹ کے دو کوارڈی میٹس ہوتے ہیں ایک x ہوتا اور ایک y ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس یہ کوئی x y plane ہے x یہ x axis ہوتا ہے similarly آپ کے پاس یہ جو ہوتا ہے یہ y axis ہوتا ہے so اس x y plane میں اگر میں کوئی ایک پوائنٹ let's suppose میں یہاں پر لے لیتا ہوں یہ جو پوائنٹ ہے اس کے دو کوارڈینٹس ہوں گے similarly اگر میں یہ پوائنٹ یہاں پہ لیتا ہوں تو پہلے کوارڈرنٹ میں x اور y دونوں positive ہوتے ہیں so اس پوائنٹ کے دو کوارڈینٹس ہوں گے ایک x ہوگا اور کومہ y similarly اگر یہ پوائنٹ میں یہاں پہ لیتا ہوں تو کیونکہ یہ سنگٹ کوارڈرنٹ ہے تو اس میں x minus ہوتا ہے اور y and similarly اس کوارڈرنٹ میں اس کوارڈرنٹ میں جہاں بھی آپ کوئی پوائنٹ لیں گے تو اس کے دو کوارڈینٹس ہوں گے ایک x ہوگا اور ایک y ہوگا so آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ کے پاس 0 اور 0 یہ آپ کے پاس مل کے ایک پوائنٹ بناتے ہیں مطلب ایسا پوائنٹ جس کے دو کوارڈینٹس ہیں 0,0 similarly یہ جو اگلا آپ کے پاس پیر ہے اس میں بھی ہمارے پاس دیکھیں 1,1 ہے so 1 اور 1 x بھی 1 ہے اور y بھی 1 ہے آپ کے پاس ایک پوائنٹ بن گیا جس کے دو کوارڈینٹس ہیں similarly اگر ہم میں یہ 2 اور 2 کے پیر کو اگٹھا کروں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک پوائنٹ بنے گا جس کے دو کوارڈینٹس ہیں 2 and 2 similarly this one 3,3 similarly اگر میں minus 1 minus 1 کو arrange کروں so minus 1 minus 1 یہ ایک پوائنٹ بن گیا جس کے دو کوارڈینٹس ہیں similarly اگر میں minus 2 اور minus 2 کو arrange کروں so minus 2 comma minus 2 and similarly last one minus 3 comma minus 3 so بچو آپ نے گراف کیسے بنانا ہے میں وہی بتانے جا رہا ہوں دیکھیں اب آپ کے پاس یہ جتنے بھی پیر بنے ہیں ان کو آپ نے ایکس وائی پلین میں ڈرا کرنا ہے میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں دیکھئے گا میں بچو یہ لیتا ہوں ایکس وائی پلین یہ آپ کے پاس یا ایکسز ہے جو ورٹیکل لائن ہوتی ہے وہ یا ایکسز ہوتا ہے جو ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے وہ ایکس ایکسز ہوتا ہے سب کے پاس یہ جو ورٹیکل لائن تھی یہ یا ایکسز ہے سو دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے جس کے دو کوارڈینٹس ہیں 0,0 مطلب ایکس بھی 0 ہے اور وائی بھی 0 ہے یہاں پر دیکھیں ایکس یہاں پر 0 ہوتا ہے اور وائی بھی یہاں پر 0 ہوتا ہے یہ والا پوائنٹ ہے جس کو میں نے یہاں پر مارکر دی ہے سیمیلرلی یہاں پر جو پوائنٹس ہوتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں کچھ پوائنٹس یہاں پر میں منشن کر دیتا ہوں یہ 1 ہوتا ہے یہ 2 ہوتا ہے یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 and up to plus infinity similarly یہاں پہ x minus ہوتا ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and up to minus infinity similarly یہاں پہ جو y ہوتا ہے y یہاں پہ 1 ہوتا ہے positive 1 2 3 this is 4 this is 5 and so on similarly یہاں پہ y minus ہوتا ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and so on so اب میں یہ جتنے بھی پیرز ہیں وی پلین کو یہاں پہ میں x y پلین میں ڈرا کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ 0 0 تھا وہ یہ والا ہے اب 1 1 ہے مطلب x positive ہے اور y بھی positive ہے یہاں پہ پاس x positive ہوتا ہے یہ والا اور یہ آپ کے پاس y positive ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کے سامنے یہ والا پوائنٹ بنتا ہے similarly یہ اگلا پوائنٹ 2 2 ہے so x بھی 2 ہے positive 2 ہے یہ آپ کے پاس x positive 2 ہے اس کے اوپر اور y کی value بھی 2 ہے اور اس کے سامنے y کی value 3 ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ y کی value بھی 3 ہے اور اس کے سامنے تو آپ کے پاس یہ والا پوائنٹ بنے گا so آپ کے پاس اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس یہ ایک سیدھی لائن بن رہی ہے اور یہ آگے ایسے ہی move کرے گی so اب ہم اگلے پوائنٹ پوٹ کرتے ہیں minus minus 1 x بھی minus 1 ہے y بھی minus 1 ہے so دیکھیں آپ کے پاس یہ x minus 1 ہے اور یہ y minus 1 ہے so اس کے نیچے اور اس کے سامنے یہ والا پوائنٹ بنتا ہے similarly minus 2 minus 2 ہے x بھی minus 2 ہے اس کے نیچے اور یہاں پہ y minus 2 اس کے سامنے یہ والا پوائنٹ بنتا ہے similarly اگلا پوائنٹ minus 3 minus 3 ہے آپ کے پاس minus 3 کے نیچے x minus 3 ہے اور y minus 3 ہے اس کے سامنے یہ والا پوائنٹ بنتا ہے so آپ کے پاس ان کو اگر میں یہاں پہ join کروں پوائنٹس کو یہ بھی آپ کے پاس subtract line بنے گی پھر سے شاید تیڑی ہے کیونکہ ہم مینولی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اگر ہم کچھ سافٹ ویر یوز کریں تو آپ کے پاس ایکورٹ لائن آئے گی ایکورٹ گراف آئے گا اس طرح سے ہم کسی بھی فنکشن کا بچو گراف بناتے ہیں سو اب ہم ترانسلیشن کے اس ٹاپک میں موو کرتے ہیں بچو ترانسلیشن میں ہمارے پاس فنکشن جو ہے نا وہ ڈریک ہوتا ہے یا تو وہ پوزیو ایکس ایکسس کی طرف ڈریک ہوتا ہے یا نیگٹیف ایکس یا نیگٹیف وائے ایکسس کی طرف ڈریک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وائے اور ایکس کی جو جنرل کرسپوننس ہیں وہ یہ ہوتی ہے وائے ایکول تو ایف ایکس سو اگر میں کوئی پوزیٹیف نمبر سی جو ہے وہ اس ایف ایکس میں ایڈ کروں مطلب وائے میں ایڈ کروں کیونکہ ایف ایکس وائے کی ایکول ہے نا سو اگر میں پہلا کیس لیتا ہوں کیس نمبر ون کیس نمبر ون کیا ہے کہ اگر میں کوئی پوزیٹیف نمبر سی جو ہے وہ اس ایف ایف ایکس میں ایڈ کروں دیکھیں وائے ایز ایکول تو ایف ایف ایس یہ تو پہلے لکھا ہوا ہے نا اب اس میں ہم نے ایک پوزیٹیف نمبر سی جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہے جب ہم پوزیٹیف نمبر سی ایڈ کریں گے تو اس گیون فنکشن کا جو گراف ہوگا وہ سی یونٹ وائے ایکسس کی طرف موو کرے گا سی یونٹ وائے ایکسس کی طرف موو کرے گا اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہاں پہ میں ایک ایک ایکسیمپل بھی اس کو ساتھ ہی ڈیل کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے وائے ایز ایکول ٹو ایکس سکیر یہ آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے اگر اس فنکشن میں let's suppose میں ایک نمبر ٹو ہے وہ ٹو ایڈ کرتا ہوں let's سی اس ایکول ٹو یہ کوئی ٹو نمبر ہے جو کہ پوزیٹیف نمبر ہے وہ اس ایکس سکیر میں میں ایڈ کرتا ہوں سو یہ کیا ہو جائے گا وائے ایز ایکول ٹو ایکس سکیر پلاس ٹو ہو جائے گا اب اس کو میں اے کہتا ہوں جو گیون آپ کے پاس ریلیشن تھا اور آپ کے پاس یہ بھی ہے اب میں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم کوئی نمبر سی ایڈ کریں گے تو ایف ایف ایکس کا جو گراف ہوگا وہ پوزیٹیف وائے ایکسس میں سی یونٹ جو ہے نا وہ اوپر ڈرائگ ہو جائے گا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا سو اس کو with the help of example ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس یہ ایکسیمپل میں نے سالف کی ہے اب میں اس پہلے اے کا گراف بناتا ہوں سو یہاں پہ میں ایکس وائے پلین لیتا ہوں y is equal to x square جو ہے یہ ایک پیرا بولو ہوتا ہے جو کہ positive y axis کے around ہوتا ہے سو اس کا جو گراف ہوتا ہے بچو وہ بیشک آپ by using this method بنا بھی سکتے ہیں لیکن مجھے کیونکہ یاد ہے اس کا گراف تو اس کا گراف کچھ ایسے بنتا ہے یہ شہر تھوڑا سا ایکورٹ نہیں آیا by the way کچھ ایسے ہی بنتا ہے اس کے میں صحیح کر دیتا ہوں یہ ایسے بنتا ہے سو یہ کس کا گراف ہے y is equal to x square کا گراف ہے دیکھیں یہاں پہ x کی value 0 پھٹ کریں تو 0 کا square 0 ہی آتا ہے تو y بھی 0 آئے گا سو اس سے یہ والا point ہے similarly x کی value 1 پھٹ کریں تو y کی value بھی 1 ملے گی so 1 1 کہاں پہ آتا ہے یہ والا 1 1 ہے یہاں پہ similarly x کی value آپ minus 1 پھٹ کریں تو minus 1 کا square plus 1 ہو جائے گا سو آپ کے پاس یہ والا point بنتا ہے ان سارے points کو جوائن کریں گے تو یہی graph بنیں گے سو یہ y is equal to x square کا گراف ہے اچھا اب آپ کے پاس یہ جو b ہے اس کا graph کیا ہوگا کیونکہ اس میں دیکھیں ہم نے x square میں 2 بھی add کیا ہے جب ہم 2 add کریں گے تو یہ والا جو graph ہے یہ y axis جو positive y axis ہے اس میں 2 units جو ہے وہ translate ہوگا دیکھیں میں یہاں پہ b کا graph ملاتا ہوں سو y axis آپ کے پاس یہ جو ہے یہ y axis ہے یہ آپ کے پاس x axis ہے سو ہمارا یہ کس کا graph ہے اب میں یہاں پہ بنانے چاہا رہا ہوں اب کے پاس یہ y axis 1 ہوتا ہے یہاں پہ y 2 ہوتا ہے 1 & 2 سو اب ہم نے دیکھیں یہاں پہ 2 جو ہے x square میں add کیا ہے graph اسی طرح کا بنے گا لیکن اب ہم نے اپنے graph کو positive y axis میں 2 unit translate کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس translation کی translation جو آپ کے پاس function کی ایک property ہے اس کے بارے میں ہم بڑھ رہے ہیں اور property کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو graph ہوگا وہ translate ہوگا جب ہم کوئی number c add کریں گے f of x میں ٹھیک ہے نا ابھی ہم c جو ہے وہ minus بھی کریں گے ابھی ہم جو independent variable x ہے اس میں بھی جب add کریں گے یا minus کریں گے تو اس میں کیا فرق ہوگا اس کو بھی ابھی discuss کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو graph ہے بچوں اس کو میں join کر دیتا ہوں اس میں شاید تھوڑی بہت کمی بیشی ہو لیکن اگر آپ کسی software کو use کریں تو آپ کے پاس جو graph ہے وہ accurate آئے گا تو یہ کس کا graph ہے y is equal to x square plus 2 کا graph سو بچوں یہ جو translation کی property ہے یہ complicated function کا جو graph ہے وہ ہمیں مطلب جو پرانے function کا graph ہوتا ہے اس سے بتا سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ y is equal to x square کا graph تو ہمیں پتا تھا یہ والا ہے اب ہم نے ایک built in function بنا دیا ہے کہ جب اس x square میں کچھ چیز add کریں گے تو اتنے unit graph ویا اوپر translate ہو جائے گا دیکھیں میں نے two add کیا تو یہ جو graph given graph اس تو ہم نے two unit اوپر translate کر دیا بجائے اس کے کہ آپ اس function کو لے کے دوبارہ سے یہ table بنائیں اور سارا کچھ کریں اور مطلب وہ time consume میں دور کچھ بھی نہیں سو بچوں اب ہم نے جو پہلا case دیکھا اس میں کیا تھا کہ جب ہم کچھ c جو ہے نا وہ add کریں گے f of x میں اب c جو ہے وہ subtract کرتے ہیں f of x میں پھر دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سو اس کو ہم یہاں پر discuss کر لیتے ہیں دیکھیں ذرا آپ کے پاس جو general correspondence ہے f of x اور y کی وہ کیا ہے y is equal to f of x اب case number two کیا ہے کہ اگر میں کوئی ایک number کوئی ایک positive number جو ہے وہ f of x سے subtract کروں let's suppose یہ آپ کے پاس number تھا c اس کے میں یہاں پہ subtract کیا ہے اس given function میں سے میں نے c جو positive number ہے اس کو subtract کیا ہے اب graph پہ کیا impact پڑے گا کہ آپ کا جو graph ہے وہ c unit جو ہے وہ downward مطلب y axis کے downward وہ drag ہو جائے گا translate ہو جائے گا so اسی example کو میں آپ کے سامنے explain کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں x y plane لیتا ہوں اور example بھی یہاں پہ دیکھ لیں example آپ کے پاس کیا ہے y is equal to x square minus two یہ بچو آپ کے پاس example ہے اس کا ہم نے graph بنانا ہے اچھا y is equal to x square graph کیا ہوتا ہے یہاں پہ y is equal to x square graph بناتا ہوں یہ y is equal to x square graph ہوتا ہے so یہ graph ہمیں پتا ہے کہ یہ graph کس کا ہے سوری یہ آگے مو کرے گا یہ y is equal to x square graph اچھا x square میں صرف 2 کو minus کیا ہوا ہے so یہاں پہ میں اس کا graph بنا دیتا ہوں دیکھیں اس کو use کرتے ہوئے اب میں اس کا graph بناؤں گا یہاں پہ میں x y plane لیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو 2 ہے x square سے minus مطلب یہ جو graph یہ 2 unit نیچے ہوگا نیچے آئے گا 2 unit کیونکہ y axis یہ اوپر positive y axis ہوتا ہے اور یہ نیچے negative y axis ہوتا ہے اس graph یہاں پہ دیکھیں یہ minus 2 ہے اب ہم نے اپنے graph کو 2 unit نیچے translate کر دی ہے آپ کے پاس یہ جو graph بنائے بچو کس کے y is equal to x square minus 2 ہے سو ہم نے اس graph کو use کرتے ہوئے اس function کا graph easy بنا لیے سو اس طرح کے بہت صاحبے functions ہیں جس کا آپ graph on the basis of these case number 1 and case number 2 یہ بنا سکتے ہیں سو بچو اب ہم نے جو case number 3 discuss کرنا ہے case number 3 میں کیا ہے کہ جب آپ کے پاس y اور x اس طرح سے correspond ہوں گے تو یہ آپ کے پاس function given ہوگا یا آپ کے پاس relation given ہوگا اور اس کا graph اگر یہ variable x ہے اس میں کوئی چیز add کریں تو کیا فرٹ پڑے گا ٹھیک ہے نا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم case number 3 کی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس x اور y اس طرح سے correspond ہوتے ہیں in general so let's suppose یہ variable x ہے جو independent variable ہے اگر اس میں کوئی number c add کرتا ہوں دیکھیں ذرا y is equal to f of x plus c so جب میں کوئی number c add کروں گا independent f of x کا graph ہو c unit negative x axis میں translate ہو گا اس بات پہ آپ روح کریں کہ جب ہم positive number جو c ہم نے general بولا ہے وہ independent variable x میں add کریں گے تو آپ کے پاس f x کا graph ہو گا وہ negative x axis میں translate ہو گا so with the help of example ہم understand y 2 ہے let's suppose میں add کرنا ہے اگر number 2 میں add کرتا ہوں تو پھر آپ کے پاس given function graph کس side پہ جائے گا اس کو دیکھ لیتے سو بچ یہاں پہ سب سے پہلے اس کو میں a بول دیتا ہوں اور اس کو میں b بول دیتا ہوں یہاں پہ میں a کا graph یہ parabola ہوتا ہے about y axis شاید تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کا graph بنتے یہ zero کو بھی touch کرتا ہے یہ y axis ہے y is equal to x square so اگر آپ سے یہ کہا جائے y is equal to x plus 2 whole square by graph بنائیں پھر آپ graph کیسے بنائیں گے اس graph کو دیکھتے ہوئے آپ b کا graph بنا سکتے ہیں چھو کیسے بنائیں گے بی کا graph بناتا ہوں دیکھئے گا یہ x y plane بنائے ہوں ہم نے بولا ہے جب independent variable x میں کوئی چیز add کریں گے تو آپ کے پاس graph ہو گا وہ left side پہ translate ہو گا یہ given graph تھا اس کو اگر میں two unit negative x میں translate کر دوں دیکھیں آپ کے پاس یہ negative one ہوتا ہے یہ negative two ہوتا ہے یہاں بھی graph بنا دیتا ہوں دیکھئے آپ کے پاس graph کچھ اس طرح کا ہوگا آپ کے پاس یہ graph بن گیا بچھو اب ہم نے یہ given graph تھا اس information کو use کرتے ہوئے اس graph بنا لیا ہے easily کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ independent variable x میں کچھ چیز add کریں گے تو یہ graph ہوگا یہ left side پہ translate ہوگا دیکھیں میں left side two unit کیونکہ c value 2 تھی translate کر دی ہے سو بچھو کے پاس y is equal to f x in general correspondence ہوتی x اور y کی اگر یہ کہوں کہ x میں کوئی number میں subtract کروں x minus 2 کروں دیکھیں آپ کے پاس یہ given graph ہے اگر ہمیں پتا ہو اور اگر آپ کے پاس independent variable x میں س subtract کروں گا two unit اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو اس کا graph ہو گا وہ right side پہ translate ہو so with the help of example ہم اس کو سمجھتے ہیں example یہاں پہ میں لکھتا ہوں y is equal to let's suppose x minus 2 whole square let's suppose graph اس کا ہم نے بنانا ہے so بچھو ہمیں پتا ہے کہ y is equal to x square کا graph کیا ہے let's suppose یہ جو minus 2 ہے یہ minus 2 نہ ہو تو x square بچتا ہے x square graph ہم پتا ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے x square graph یہ پیرا بولا ہوتا ہے اس میں join کر دیتا ہوں بچھو بشک آپ یہ book سے دیکھ لیجئے گا اس کا graph جنب exact کیونکہ جب میں بنا آ رہا ہوں اس میں شاید غلطیاں بھی ہوں یہ کس کا graph ہے y is equal to x square کا graph ہے اگر یہ پہ x میں 2 کو minus کر دوں تو آپ پاس translation کی property کو use کرتے ہوئے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جو graph given positive x axis میں 2 unit translate ہو گا یہ پہ میں گراف بنا لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ x y plane لیتا ہوں x y plane میں یہ positive x axis 1 2 3 up to 1 positive x axis 1 2 and so on so آپ کے پاس graph ہے یہ x minus 2 ہے تو یہ graph 2 translate ہو جائے گا آپ کے پاس 2 ہے so آپ پاس کچھ اس طرح graph حفظو آپ کو یہ translation property ہے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس complicated function given ہو جیسے آپ کے پاس یہ function ہے اس function کا graph جو ہم کیسے بنائیں گے ہم اس property کو اس function کی information کو use کرتے ہوئے بنا لیں گے y z پور x کر گراف تو ہم پتہ ہے کیونکہ یہ پہر بولا ہوتا ہے اگر x میں 2 کو minus کر دوں پھر اس graph پھر کیا impact پڑے گا یہ graph just translate ہو جائے positive x 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 پھر یا نیچے سو ان چاروں cases کو ہم نے باری باری ڈسکس کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو translation property ہے اس کی صحیح طرح understanding ہوگی ہے سو ابھی ہم next property reflection یہ function کی next property ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں سو function کی دوسری important property جو reflection reflection ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں سو reflection میں ہمارے پاس دو cases ہوتے ہیں ان دونوں cases کو باری باری discuss کرنے جا رہے ہیں so case number one ہم دیکھتے ہیں پہلے the graph of y is equal to f of minus x is the reflection of is the reflection of the graph of y is equal to f of x about y axis about y axis because the point because the point x comma y on the graph of f of x on the graph of f of x is replaced by is replaced by minus x comma y so بچھو آپ کے پاس y is equal to f of minus x ka graph basically will this function reflection here because if x replace x so with the help of example we have number one to understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو ایکزمپل بچو کیا ہے یہاں پہ y is equal to minus x square root اس function کا ہم نے بچو graph بنانے اچھا اس function کے graph کو بنانے سے پہلے اگر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ y is equal to square root x کا جو graph ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں ذرا y is equal to square root x اس کا graph جو ہے کچھ standard function جو ان کا graph آپ بھی یاد کر لیں مجھے بھی یاد ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بار بار use کرنا ہے تو ہمارے لئے problem نہیں ہوگی سو یہ ایک xy plane ہے square root of x کا جو graph ہوتا ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے بچو کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ کس کا graph ہے y is equal to square root x سو جیسا کہ اب ہم نے case number one کو explain کیا ہے اور میں نے بولا ہے کہ f of minus x کا جو graph وہ basically reflection ہوگی f of x کی سو دیکھیں آپ کی پاس یہاں پر x کو اگر میں minus one سے multiply کروں تو آپ کی پاس یہ والا بن جائے گا جو کہ required graph ہے جو کہ ہم نے یہاں پر find کرنا تھا represent کرنا تھا سو اس graph کو اگر میں minus سے multiply کروں یہ جو graph آپ کی پاس اس کو minus سے multiply کروں minus x کر دوں تو یہ graph بن جائے گا مطلب یہ جو graph ہے یہ reflect ہوگا negative x axis کی طرف کیونکہ یہ positive x axis کی طرف ہے اب یہ negative x axis کی طرف reflect ہو جائے گا سو دیکھیں آپ کے پاس یہ جو graph ہے کچھ اس طرح سی reflect ہو جائے گا یہیں پھر میں بنا لیتا ہوں سو یہ آپ کے پاس graph کس کا بن گیا y is equal to minus x holes کے روح سو بچو اس طرح سے ہم نے case number one کو دیکھا ہے سو case number two کو بھی یہاں پہ دیکھ لیں ذرا case number two کو یہاں پہ میں یہ سارا لکھنی کی بجائے میں آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں کہ y is equal to minus f of x اب ہم نے پورے f of x کو minus سے multiply کیے y is equal to minus f of x کا جو graph ہوگا this is basically reflection of the graph of y is equal to f of x مطلب جو f of x کا graph ہوگا اس کو اگر میں minus سے multiply کروں تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا reflect ہو جائے گا f of x کے graph کو اگر میں reflect کر دوں تو اس کا graph بن جائے گا سو یہ about x taxes ہوگا سو اس کو ہم بھی the help of example understand کریں گے کوشش کرتے ہیں بچو دیکھیں ذرا اسی example کو میں code کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ جو example ہم نے یہاں پہ لکھی ہے y is equal to minus square root of x اگر مجھے اس کا graph چاہیے اس minus کو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں تو x کی root بچتا ہے اور اس کا graph ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ کے پاس یہ x y plane میں نے لیا so x y plane میں اگر آپ کے پاس یہ جو graph ہوتا ہے basically یہ کس کا graph ہے y is equal to square root of x کا graph ہے اور ہمیں کیا چاہیے minus into square root of x so آپ کے پاس یہ graph اگر میں اس طرح سے تھوڑا سا میں الادہ بنا لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ذرا اس graph کو اگر میں reflect کر دوں about x axis مطلب یہ graph یہاں پہ اگر بنا دوں کچھ طرح سے ایسے تو یہ کس کا graph ہے y is equal to minus x scale so بچھو اس طرح سے ہم نے ان دونوں cases کو discuss کیا ہے اور example بھی آپ کے سامنے رکھی ہے ایک بات میں آپ کو clear کر دوں کہ کچھ examples جو ہیں وہ ہم اس whole lecture کی آخر میں بھی رکھیں گے جس میں ہم translation اور reflection اور function کی جو باقی properties پڑھیں گے ان سالوں سے related کچھ examples جو ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے discuss کریں گے so ابھی ہم function کی جو اگلی property ہے اس کی بات کر دیتے ہیں so function کی next important property کو ہم start کرتے ہیں stretches and compressions so اس کے دو cases ہیں so case number one کو ہم discuss کرتے ہیں multiplying f of x by a positive constant c multiplying f of x by a positive constant c by a positive constant c has the geometric has the geometric effect of stretching the graph of y is equal to f of x stretching the graph of y is equal to f of x in the y direction in the y direction by a factor of c by a factor of c unit c unit اور آپ کے پاس c پر condition کیا ہے if c is greater than one اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کے پاس اگر کوئی function f of x ہے اور اس f of x کو اگر میں اگر میں ایک positive constant c سے multiply کروں یہ جو c ہے یہ positive constant ہے اگر میں c کو f of x سے multiply کروں تو f of x کا جو graph ہے وہ stretch ہو جائے گا y direction میں اور کتنا stretch ہوگا جتنے آپ کے پاس c کی value ہوگی c کی value اگر 2 ہوگی تو f of x کا graph جو ہے وہ y direction میں 2 unit stretch ہو جائے گا similarly c کی value اگر 10 ہوگی تو f of x کا جو graph ہوگا وہ 10 unit جو ہے وہ y direction میں positive y direction میں stretch ہو جائے گا اور c پر condition کیا ہے کہ c جو ہے وہ one سے بڑا ہونا چاہیے similarly یہاں پہ میں next جو ہے وہ پہلے point کا جو next part اس کو بھی لکھتا ہوں and and compress and compressing the graph of compressing the graph of y is equal to f of x in the y direction in the y direction by a factor of by a factor of 1 by c if c is in between 0 and 1 by a factor and 1 by a factor by a factor by a factor of x and ملٹیپلائے کروں ffx سے تو ffx کا گراف جو ہے وہ کمپریس ہو جائے گا کتنے یونٹ کمپریس ہوگا 1 بائی c یونٹ کمپریس ہوگا اور c پر کنڈیشن کیا ہے کہ c جب 0 اور 1 کے درمیان ہوگا تو تب کمپریسنگ کا فینومنہ جو ہے وہ ہولڈ کرے گا سو بچو اس کو with the help of example ہم understand کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں ایک example لکھتا ہوں y is equal to cos x سو بچو یہ آپ کے پاس ایک trigonometric function ہے اور اس کا جو graph ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتے y is equal to cos x کا جو graph ہے وہ میں یہاں پہ چھنے آپ کے لئے بنا دیتا ہوں یہ ایک x y plane ہے یہ آپ کے پاس y axis ہے یہ آپ کے پاس x axis ہے یہاں پہ میں لکھتی دیتا ہوں x axis ہے یہ y axis ہے سو بچو جو cos کا graph ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ آپ کے پاس cos کا graph ہوتا ہے and so on سو یہاں پہ آپ کے پاس y کی value 1 ہوتی ہے کیونکہ جہاں پہ x آپ کے پاس angle 0 رکھیں تو cos 0 1 ہوتا ہے تو cos کا graph یہاں 1 سے start ہوتا ہے 1 سو آپ کے پاس اگر میں اس cos x جو function ہے اس کو میں 2 سے multiply کر دوں let's suppose میں cos x کو 2 سے multiply کرتا ہوں یہ کیا ہو جائے گا 2 cos x سو اب اس کا graph کیا ہوگا basically میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہم properties پڑھ رہے ہیں function کی یہ basically ہمیں بتاتی ہیں کہ old function سے new function کا graph کیسے بنتا ہے مطلب اس function کا graph تو ہمیں پتا ہے اب اگر paper میں آ جائے کہ اس function کا graph بنانا ہے یا 2 کی جگہ کوئی اور number ہو تو پھر ہم graph کیسے بنائیں گے اس information کو use کرتے ہوئے ہم graph اس کا بنا سکتے ہیں easily سو اس کا graph کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں ذرا اب property number جو 3 ہے stretching and compression اس کو ہم use کریں گے ہم نے کہا تھا کہ جب c کو positive number ہوگا اور اس کو جب آپ function کے ساتھ multiply کریں گے تو function کا graph y direction میں stretch ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ c پہ depend کرتا ہے کہ stretch ہوگا یا compress ہوگا c کیونکہ 1 سے بڑا ہے اور یہ 2 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ function کا graph stretch ہوگا y direction میں سو آپ کے پاس یہ 1 تھا تو ہم نے c کیا لیا ہے 2 لیا ہے نا تو function کا یہ جو graph ہے یہ 2 unit compress ہوگا مطلب یہ 1 ہے تو یہاں پہ 2 ہوگا یہ آپ کے پاس 2 ہوگا سو آپ کے پاس چلیں میں ہی پہ بنا دیتا ہوں کچھ اس طرح ہو جائے گئے یہ آپ کے پاس function کا جو graph ہے یہ stretch ہوگیا y direction آپ دیکھیں یہاں پہ 2 سے start ہوگا اس کو میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں یہ 1 تھا اور یہ آپ کے پاس 2 ہے سو آپ کے پاس function کا جو graph ہے وہ y direction میں stretch ہوگیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو stretching کا فینومنہ اس کے understanding ہوگی ہے سو اب ہم compressing جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ let's suppose میں جو constant number c ہے وہ 0 اور 1 کے ترمیان کو یہ number لیتا ہوں suppose کرتا ہوں دیکھیں اس کو ہم next page پہ کر لیتے ہیں سو میں suppose کرتا ہوں کہ ہمارے پاس y is equal to 1 by 2 cause x سو یہاں پہ میں لکھتا ہوں 1 by 2 cause x سو اس کا graph ہم نے بنانا ہے سو اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ دیکھیں جو cause x کے ساتھ number multiply ہو رہا ہے یہ 1 by 2 ہے 1 by 2 جو ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان لائے کرتا ہے مطلب c کی value جو ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان لائے کرتی ہے سو اب ہمارے پاس یہاں پہ compressing ہوگی یہ of course جو ہم نے last والے page پہ پڑھا ہے سو سب سے پہلے تو بچھو یہاں پہ میں cause x کا جو graph ہوتا ہے وہ بنا لیتا ہوں سو آپ کے پاس جو cause x کا graph ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ آپ کے پاس y1 ہوتا ہے یہ y2 یہ x axis ہے یا آپ کے پاس جو ہے یہ vertical line جو ہے y axis کو show کر رہی ہے سو جو cause x کا graph ہوتا ہے وہ 1 سے start ہوتا ہے وہ جس طرح ہوتا ہے یہ آپ کے پاس cause x کا graph ہے یہاں پہ y کی value 1 ہوتی ہے یہ graph کس کا ہے یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں y is equal to cause x کا graph ہے اچھا اب اس cause x کو اگر میں 1 by 2 سے multiply کروں 1 by 2 0 اور 1 کے طرح میں لائے کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو property ہم نے پڑھی ہے stretching اور compression والی last والے page پہ اس کی rule سے جب آپ cause x کو 1 by 2 سے multiply کریں گے تو یہ جو graph ہے cause x کا یہ compress ہو جائے گا y direction میں سو آپ کے پاس 1 by 2 جو ہوتا ہے وہ 0.5 ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 0.5 ہے سو یہ graph کس طرح سے compress ہوگا ذرا دیکھئے کہ یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے compress ہو گیا سو آپ کے پاس یہ جو line دیکھیں آپ پہلے آپ کے پاس cause x یہاں پہ تھا اب یہ y direction میں compress ہوگے اوپر جلا گیا ہے similarly پہلے cause x یہاں پہ تھا اس point پہ 1 پہ اب یہ y direction میں compress ہوگا ہے تو یہاں پہ نیچے آگیا ہے compress ہوگیا ہے similarly یہاں پہ دیکھیں یہ cause x یہاں اوپر ہے اب کیونکہ 1 by 2 سے multiply کیا ہے تو یہ y direction میں یہ compress ہوگے نیچے آگیا سو اس طرح سے یہ compressing کا phenomena جو ہے نا یہ occur ہوئے سو مجھے امید ہے بچو کہ آپ کو یہ جو stretching اور compression ہے in the direction of y axis یہ آپ کو understand ہوگی ہے سو ابھی ہم x axis کے around جو compression اور stretching ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس جو نیچے بالا graph ہے یہاں پہ میں لکھتے دیتا ہوں یہ y is equal to 1 by 2 cause x کا graph سو ابھی ہم جو case number 2 ہے stretching اور compression کا کہ x direction میں کس طرح سے stretching ہوتی ہے x direction میں کس طرح سے compression ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں multiplying x ملتی پھلیں x by a positive constant c y is equal to f of x by a factor of c unit by a factor of factor of c unit c unit in x direction if c is greater than 1 so which is کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ independent variable x کو کسی constant کسی positive constant number c کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس x direction میں جو f of x کا graph ہوگا وہ compress ہو جائے گا اور کتنے unit compress ہوگا جتنی آپ کے پاس c کی value ہوگی اور ایک condition c پہ ہے کہ c آپ کے پاس 1 سے بڑا ہونا چاہیے c اگر 1 سے بڑا ہوگا تو آپ کے پاس compressing کا fenomena ہوگا so case number 2 کا جو second part ہے اس کو بھی میں لکھ لیتا ہوں and stretching in the same direction in the same direction مطلب x axis میں ہی ہوگا یہ stretching بھی x axis میں ہی ہوگی by a factor of 1 by c by a factor of 1 by c if c is in between 0 and 1 مطلب اگر c کی value 0 اور 1 کے درمیان ہوگی اور جب آپ اس کو کسی x کے ساتھ multiply کریں گے independent variable x کے ساتھ multiply کریں گے تو f of x کا جو graph ہوگا وہ stretch ہو جائے گا x direction میں سو بچھو اس کو with the help of example ہم understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ذرا آپ کے پاس so y is equal to cause 2x میں لیتا ہوں y is equal to cause 2x so ہمیں پتہ ہے کہ y is equal to cause x کا graph کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں بچھو ذرا دیکھئے گا y is equal to cause x جو ہے اس کا graph ہمیں پتہ ہے اور ہم نے کس کا find کرنا ہے y is equal to cause 2x کا مطلب x کو آپ کسی positive constant c اور c کی value کتنی ہے 2 ہے اور 1 سے بڑی ہے تو of course compressing ہوگی so independent variable x کو ہم نے 2 کے ساتھ multiply کیا so اس کا graph ہم نے find کرنا ہے so ابھی ہم نے جو case number 2 دیکھا ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم اس کا graph بنا سکتے ہیں so y is equal to cause x کا graph کیا ہوتا ہے ذرا دیکھئے گا یہ آپ کے پاس x y plane ہے so یہ x axis ہے similarly ہمارے پاس this is y axis so آپ کے پاس جو cause x کا graph ہوتا ہے یہ y1 ہے یہ y آپ کے پاس 2 ہے and so on so cause x کا graph کچھ اس طرح سے ہوتا ہے میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں جب آپ دیکھئے گا یہ آپ کے پاس cause x کا graph اب یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس تین peaks آتی ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ graph کو compress کریں گے x direction میں تو number of جو peaks ہیں graph میں وہ زیادہ ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پہ ابھی کتنی ہے یہ کس کا graph ہے میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں یہ y is equal to cause x کا graph اور اگر میں یہاں سے لے کے یہاں تک peaks جو وہ count کروں دیکھیں ایک یہ ہے 1 this is 2 and this is 3 تین peaks ہیں اب میں ذرا اس x کو جب 2 کے ساتھ multiply کروں گا یہ آپ کے پاس 2 کے ساتھ multiply کی ہے تو cause 2x بن گیا ہے اب cause 2x کا graph کیسے بنے گا اسی graph کو 2 unit آپ x direction میں compress کر دیں compress کیسے ہوگا ذرا دیکھئے گا یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے compress ہوگا بچو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے understanding ہو رہی ہے اب ذرا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کتنی peaks ہوگئی ہیں 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 ہمارے پاس number of peaks compressing کے بعد زیادہ ہوگی ہے تو مطلب x axis میں یہ graph compress ہوگیا ہے اس طرح سے ہم نے بچو y is equal to cause 2x کا graph بنائے اچھا یہ example آپ کے پاس 1 تھی case number 2 کی اب example number 2 دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک function y is equal to cause 1 by 2 x اب ہمارے پاس جو constant number c ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان لائے کرتے ہیں جب 0 اور 1 کے درمیان لائے کرے گا constant number c تو اس case میں x axis کے about subtraction ہوگی سو بچو سٹرشنگ کیسی ہوگی ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ y is equal to cause x کا graph کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں بچو دیکھئے ذرا یہ آپ کے پاس یہاں پہ y 1 ہے اور y is equal to cause x کا graph میں یہاں پہ بنانے جا رہا ہوں ذرا دیکھئے گا y is equal to cause x اور اس کا graph تو ہمیں پتا ہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا اس کا graph ہوتے سو بچو اب جب ہم نے اس independent variable x کو 1 by 2 کے ساتھ multiply کیا ہے تو یہ 1 by 2 x بن گیا ہے اب ہمیں graph کس کا چاہیے y is equal to cause of 1 by 2 x سو ہمیں پتا ہے کہ جب c کی value 0 اور 1 کے درمیان ہوگی تو اس case میں آپ کے پاس جو graph ہوگا وہ آپ کے پاس stretch ہوگا اور stretch کیسے ہوگا بچو ذرا دیکھئے گا میں یہی بھی بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو comparison جو ہے اس کے understanding ہو جائے یہ y is equal to cause x کا graph ہے اور آپ نوٹ کریں کہ یہاں سے لے کہ یہاں تک number of peaks کتنی ہے 1 2 and 3 اب جب cause 1 by 2 x کا graph بناؤں گا تو اس وقت دیکھئے گا کہ آپ graph جو ہے یہ x axis میں یہ x axis ہے cause 1 by 2 x کا جب graph بناؤں گا تو آپ دیکھئے گا کہ x axis میں یہ stretch ہو گیا ہے مطلب number of peaks یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ کم ہو جائیں گی ذرا دیکھئے گا کیسے ہوگا یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح ہو جائے گا اب ذرا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک number of peaks کتنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 1 2 ہو گئی ہے دیکھئے ہمارے پاس پہلے کتنی تھی پہلے تین تھی نا 1 2 3 تھی اب جب ہم نے graph کو stretch کیا ہے تو 1 2 ہو گئی مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک جو number of peaks ہیں وہ 2 رہ گئی ہیں 3 سے 2 رہ گئی ہیں سیمیلرلی آگے بھی جب ہم move کریں گے تو number of peaks ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی کیونکہ graph x direction میں stretch ہو گیا ہے سو بچو اس طرح سے ہم نے stretching اور compression جو ہے اس کو with the help of example understand کیا ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک except وہ صریح طرح سے سمجھو پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ comment box میں comment کریں سو ابھی ہم جو calculus کے second lecture میں جو next topic ہے that is symmetry of function اس کو ہم discuss کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم even اور odd function کے بارے میں discussion کریں so ابھی ہم symmetry کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ symmetry کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کوئی function کب symmetric ہوگا کب symmetric نہیں ہوگا ہم check کیسے کریں کہ function symmetric ہے نہیں یہ ساری چیز میں ہم discuss کر جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ symmetry کتنی قسم کی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس دائیگرام بنائی ہے اور یہ جو دائیگرام ہے یہ ہمیں all kind of symmetry کے بارے information دیتی دیکھیں یہ ایک x y plane ہے اس میں ایک ڈائیگرام کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ x x ہے وہ اس given ڈائیگرام کو دو equal parts میں divide کر رہی ہے اوپر آپ کے پاس ایک triangular part بنتا ہے اور x x x کے نیچے آپ کے پاس ایک triangular part بنتے دونوں کا area same ہے اس کو ہم بولتے ہیں symmetry about x axis میں یہ پہ لکھتا ہوں symmetry about x axis symmetry about x axis similarly اگر ہم غور کریں تو y axis vertical line ہے وہ given diagram کو جس چار vertex ہیں دو equal parts میں divide کر رہی ہے ایک right hand side پر جو آپ پاس triangular part ہے اور left hand side پہ جو ایک triangular part ہے دونوں کا area same ہی ہے so یہ vertical line ہے وہ given diagram کو دو equal parts میں divide کر رہی ہے so سمیٹری کو ہم بولتے سمیٹری about y axis so یہاں پہ میں لکھتا ہوں symmetry about y axis so similar لی بچھو اگر میں یہاں پہ ایک line draw کروں with help of scale of course یہ line و straight ہو گی اور ویسے ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے سو بائی دو آپ کے پاس یہ dotted red line ہے وہ اس given diagram کو دو equal parts میں divide کر رہی ہے ایک اس side پر ہے اور ایک اس side پر ہے آپ کو نظر آ رہا دیو لائن بنا دیتا ہوں سو آپ کے پاس اب یہ ایک proper line بن گئی ہے اور یہ جو line ہے وہ اس diagram کو دو equal parts میں divide کر رہی ہے سو بچھو اس طرح کی symmetry کو بولتے ہیں symmetry about origin سو یہا پہ میں لکھتا ہوں symmetry about origin symmetry about origin سو ہمارے پاس symmetry جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہے سو with the help of symmetry test اب ہم symmetry test کو دیکھتے ہیں کہ symmetry کسی بھی function کی کیسے ہم find کریں گے اگر کوئی function symmetric ہے تو ہمیں کیسے پھلا چلے گا یا ہم کیسے check کریں گے کہ function symmetric ہے ہم basically 3 test ہیں اور ان 3 test کو use کرتے ہوئے ہم check کرنا ہے کہ آیا کوئی function x x x x y x 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 کیونکہ ہمارے پاس 3 options ہیں یا x 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 lodoo بچو ہم باری باری ان تینوں test کو discuss کر لیتا ہے دیکھن ذرا سب سے جو پہلا ہے اب plane curve میں یہاں پہ لگتا ہوں پھر fund do of for example پھل ہم ان کو انڈسٹائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے اب plane curve a plane curve is symmetric about x-axis a plane curve is symmetric about x-axis if and only if replacing y by minus y replacing y by minus y in its equation in its equation produces an equivalent equation produces an equivalent equation کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایک equation given ہے جس میں آپ y کو minus y سے replace کریں تو وہ original equation کے برابر آ جائے تو اس equation کو جو original equation ہے اس کو ہم بولیں گے آپ کے پاس یہ ایک symmetric equation ہے about x-axis so 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 اگر میں یا پاس میں لیٹ کرتا ہوں کہ ایک equation ہے x is equal to y square so اس equation میں اگر میں y کو minus y سے replace کروں تو کیا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ ریپلیسنگ ریپلیسنگ y by minus y y by minus y سو جب میں y کو minus y سے replace کرتا ہوں کیا ہو جائے گا x is equal to minus y اور اس کا square تو پہلے ہی لکھا ہوئے سو minus y کا square جو ہے وہ y square ہی ہوتا ہے سو y square سو آپ کے پاس جب ہم نے y کو minus y سے replace کیا تو آپ کے پاس دیکھیں یہ original equation آگئی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس x is equal to y square یہ this is symmetric about x axis سو بچھو ابھی ہم دوسرا جو ٹیسٹ آؤٹس کی بات کر لیتے ہیں a plane curve is symmetric about y axis if and only replacing x by minus x in its equation produces an equal end equation اگر آپ کے پاس ایک equation given ہے اور اس میں اگر آپ x کو minus x سے replace کریں اور وہ original equation کے برابر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو given equation تھی وہ symmetric about y axis ہے اس کے example ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ذرا میں suppose کرتا ہوں کہ آپ کے پاس y is equal to x کے ار آپ کے پاس کوئی equation given ہے سو اس میں آپ x کو minus x سے replace کریں replacing x by minus x so y is equal to x کو minus x سے replace کیا اور اس کا scare بھی ہے so minus x کا اگر میں scare لوں تو وہ x scare ہی ہوتا ہے سو دیکھیں آپ کے پاس original equation آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس y is equal to x scare جو ہے یہ symmetric about y axis ہے سو بچھو اگر آپ with the help of diagram اس کو understand کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ذرا آپ کے پاس یہ x y plane ہے y is equal to x کے جو ہے یہ ایک parabola ہوتا ہے جو کہ positive y axis ما ہوتے ہیں سو اس کی جو diagram ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے سو maybe اس میں تھوڑی سی problem ہو گئی ہو لیکن کچھ ایسے ہی بنتا ہے کچھ ایسے ہی بنتا ہے سو آپ کے پاس یہ y axis ہے جو کہ اس parabola y is equal to x کو دو equal parts میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے ایک x axis کے right side پہ ہے اور ایک positive x axis کے left side پہ ہے سو بچھو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو diagram ہے یہ y axis کے about symmetric ہے سو ابھی ہم جو تیسرا rule ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تیسرا rule کیا ہے a plane curve is symmetric about origin a plane curve is symmetric about origin symmetric about origin if and only if replacing both x and y by minus x and minus y if and only if replacing both x and y by minus x and minus y in its equation and its equation produces an equivalent equation produces an equivalent equation کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی equation given ہو اور اس میں آپ x اور y دونوں کو minus x اور minus y سے replace کر دیں اور وہ دوبارہ سے original equation کے برابر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس symmetric about origin ہے سو اس کے example بھی ہم یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں سو اس کے example میں آپ کے پاس میں ایک ایک equation لیتا ہوں x square plus y square is equal to 5 سو بچو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ replace کرتا ہوں x اور y کو replace x y by minus x minus y مطلب x کو minus x سے replace کر دیں y کو minus y سے replace کر دیں سو let's see کیا ہوتا ہے minus x square ہو جائے گا plus y کو minus y سے replace کیا minus y square is equal to 5 سو minus x کا square x square ہوتا ہے plus minus y کا square یہ y square ہوتا ہے is equal to 5 سو بچو آپ کے پاس x square plus y square is equal to 5 جو ہے یہ وہی original equation ہے جو کہ given تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ symmetric about origin ہے بسے آپ کے پاس یہ circle کی equation ہے جس کا radius جو ہے وہ under root 5 ہے سو بچو اس طرح سے ہم نے symmetry کے اس topic کو discuss کیا ہے سو نو ہم even and odd functions کو discuss کرتے ہیں even and odd function کا symmetry کے ساتھ کیا relation ہے اور وہ کون سا criteria ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی given function کو check کر سکتے ہیں کہ آیا وہ even function ہے یا odd function ہے یہ ساری چیزیں ابھی ہم discuss کرنے کرنے سو اس کو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم even and odd function کو define کرتے ہیں a function f a function f is said to be even function is said to be even function if f of minus x is equal to f of x so اگر کسی بھی given function میں آپ x کو minus x سے replace کر دیں اور وہ solve کرنے کے بعد دوبارہ سے original function کے equal آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ f of x even function ہے similarly a function f is said to be or function is said to be or function if f of minus x is equal to minus f of x so بچو اگر کسی بھی given function میں آپ x کو minus x سے replace کریں اور وہ minus f of x کے equal آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ given function تھا وہ odd function ہے س بچو سب سے پہلے ہم ان دونوں کی example جو ہیں وہ آپ کے سامنے discuss کر لیتے ہیں دیکھیں ذرا example number one دیکھیں آپ نے check کرنا ہے کہ given function ہے even ہے یا odd ہے ہمارے پاس function given ہے اور function of سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں x to raise power 2 by 3 plus 6 so بچو ہم نے check کرنا ہے کہ آیا given function f of x even ہے اور odd ہے so آپ نے کرنا کیا ہے کہ criteria کیا ہے check کرنے کا کہ x کو minus x replace کریں given function میں replace کرتا ہوں x کو میں نے minus x replace کیا یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی جب میں replace کیا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی فارم آگئی ہے سو بچو کیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں minus x to raise power 2 اور whole power 1 by 3 لکھ سکتا ہوں نا کیونکہ یہ 2 ہے power کے ساتھ multiply ہوگا بھائر والی power کے ساتھ 2 by 3 بن جائے گا یہ والی power so minus x کی power 2 ہمارے پاس x کے رہی ہوتا ہے x کے رہی ہوتا ہے اور whole power 1 by 3 plus 6 so اس کو again سے میں arrange کروں تو کیا ہو جائے گا یہ 2 بھائر والی power کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو کیا ہو جائے 2 by 3 plus 6 اور یہ جس کو میں underline کیا ہے یہ کس کے برابر ہے یہ basically f x کے برابر ہی ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ given تھا so ہم نے x کو جب minus x سے replace کیا ہے تو f minus x جو ہے وہ کس کے برابر آگیا f کے برابر آگیا اس کا مطلب ہے کہ f x یہ even function ہے so یہاں پہ لکھتے hence f x is even function so بچھو ابھی ہم کوئی اور example آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ even function ہے یا odd function ہے so example number 2 دیکھیں آپ کے پاس ایک function given f of x this is x into x square plus 5 and square root so بچھو آپ کے پاس یہ function given ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ even function ہے اور odd function ہے so criteria کی ہے چیک کرنے کا آپ given function میں x کو minus x سے replace کرتے سو بچھو میں یہاں پہ x کو minus x سے replace کرتا ہوں یہاں پر بھی x کو minus x replace کیا اور یہاں پر بھی and یہاں پر بھی x کو میں minus x replace کر دیا ادھر بھی اور square کرتا سو اس کو جب میں simplify کروں گا یہ باہر تو minus x ہی رہے گا square root کے اندر دیکھیں ذرا minus x کا اگر میں square کروں تو x کے رہی آتا ہے plus 5 سو دیکھیں جس کو میں نے ابھی mark کیا ہے دیکھیں کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں left hand side کیا ہے یہ کس کے برابر ہے یہ f x کے برابر ہے دیکھ لیں آپ جو ہم نے odd function کی definition پڑی تھی یہ وہ criteria جو fulfill ہو گیا ہے مطلب x کو minus x سے replace کیا تو minus f x کی equal آ گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ function ta یہ odd function ہے hence f of x is odd function so اس طرح کی کوئی اور example بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں example number 3 دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک function give on f x cube minus x divided by x square plus 1 یہ آپ کے پاس بچو function ہے اور آپ check کرنا ہے کہ given function even ہے یا odd ہے criteria کیا ہے check کرنے کا کہ given function x کو minus x سے replace کر دیں so میں یہاں پہ x کو minus x سے replace کر ہوں let's see کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی right hand x نظر آ رہے آپ نے اس کی جگہ minus x put کر نے similarly denominator میں بھی صبح میں اس کو simplify کرتا ہوں minus x کی power 3 ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی minus کی power odd number ہوتا ہے تو minus answer آتا ہے minus x cube minus x cube آ جائے گا minus minus plus ہو جائے گا plus x divided by minus x کا اگر میں square کروں تو x آتا ہے plus 1 so اب ذرا اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس یہ جس کو میں سرکل کیا ہے سب سے پہلے تو چیک کرنا ہے کہ آپ نے f x کی equal ہے か نہیں دیکھیں یہ f x میں یہ پہ minus ہے دیکھیں یہ f x تو نہیں ہے اگر اس میں سے minus common لوں تو کیا f x بن جائے گا چیک کر لیتے ہم اگر میں اس میں minus common لیتا ہوں نیومی ریٹر میں سے کیا بچتا x q minus x divided by x square plus 1 سو کیا اس اس کو میں لکھ دیکھتا ہوں minus into f x کیونکہ دیکھیں میں اس minus کے علاوہ اس کو میں یہاں پہ اٹھا دوں اس minus کے علاوہ باقی جتنی بھی term ہے وہ f x کے equal ہے left hand side وہ تو ویسے ہی رہے کی f minus x آپ کے پاس odd function کی definition پڑی تھی odd function اچھا let's suppose آپ کے پاس کوئی ایسا question ہے جس میں نہ وہ even criteria fulfill کر رہے نہ ہی odd function criteria fill کر رہے تو آپ نے جس لکھ دینا ہے hence the given function is neither even nor odd مطلب نہ ہی وہ even ہے نہ ہی وہ odd ہے اس طرح کے بھی بشمار ہمارے پاس examples ہیں بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو even or odd function ہوتے ہیں ان کا function symmetry کے ساتھ کیا relation ہے سو بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ even or odd function کا symmetry کے ساتھ کیا relation ہے سو سب سے پہلے میں even function کو لیتا ہوں even function کا criteria ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے even function کا criteria جہاں پہ لکھتا ہوں even functions f of minus x this is equal to f of x یہ even function کا criteria ہے سو بچو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ even functions ہوتے ہیں وہ symmetric about y x ہوتے ہیں symmetric about y x کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے symmetry کا topic تھوڑی تیر پہلے discuss کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک function وہ symmetric about y axis ہوگا اگر آپ x کو minus x سے replace کریں function میں تو original function کے equal آجائے so میں پہ لکھتا ہوں بچو geometrically the graph of even function the graph of even functions are symmetric about y axis asy symmetric about y axis because replacing x by minus x replacing x by minus x in the equation in the equation y is equal to f of x years y is equal to f of minus x which is equivalent to which is equivalent to original equation which is equivalent to original equation دیکھیں ہمارے پاس اگر y is equal to f of x equation ہے اس میں آپ x کو minus x replace کریں تو ہمیں کیا ملے گا y is equal to f of minus x ملے گا so جس کو میں نے tick کیا یہ والا اور یہ دونوں برابر ہوں گے کیسے برابر ہوں گے by the criteria of even functions جب یہ دونوں برابر ہوں گے تو of course یہ symmetric about y x ہوں گے کیونکہ y x about symmetric ki jab definition last topic میں ہم نے پڑی تھی تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس symmetric about y x کے لئے criteria کیا ہے کہ اگر آپ given equation y equal to f x x x y minus x replace کریں اور original equation کے برابر آجائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس symmetric about y x is so اس کی ایک example جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں example number 1 y is equal to cause x آپ کے پاس یہ کوئی function ہے so with the help of diagram ہم understand کرتے ہیں cause x جو ہوتا ہے وہ even function ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے کیونکہ اگر آپ x کو minus x replace کریں تو cause of minus x جو ہے cause x ہی ہوتا ہے so by the way آپ کے پاس y 1 1 ہوتا ہے cause x کا graph کچھ اس طرح سے ہوتا ہے so اگر میں یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ آپ کے پاس cause x کی domain کا چھوٹا سا پارٹ ہے اگر میں اس کو لے لیتا ہوں یہ آپ کے پاس اپنے یاد رکھنا ہے یہ y x ہے so یہاں سے لے کے یہاں دونوں y x کے about symmetric ہیں so بچھو یہاں پہ اس area میں x positive ہو گا اور اس area میں x negative ہو گا so اس طرح سے آپ کے پاس f x this will be equal to f minus x this will be equal to f x so اس طرح سے ہمارے پاس یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے even functions جو ہوتے ہیں y x about symmetric ہوتے ہیں so کچھ اور example بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں example number 2 دیکھیں اگر آپ کے پاس function of y is equal to x square جو پہلے بھی ہم discuss کرتے آئے ہیں یہ parabola about y x so اس کا یہاں پہ میں graph بناتا ہوں دیکھیں x square کا graph کچھ اس طرح ہوتا ہے ہم پہلے بھی اس کو بناتے رہیں تو جیسے ہوتا ہے شاید اس میں تو سی ڈلتی ہے لیکن کچھ ایسے ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ والا جو part ہے یہ y x x کی about symmetric ہیں یہ پہ بھی x کو minus x سے replace کریں تو minus x کا square جو ہے positive x square ہی آتا ہے so آپ کے پاس minus x square this is equal to x square so آپ کے پاس یہ بھی even function ہے اور symmetric about y x is so اب ہم دیکھتے ہیں odd functions are y x x x or origin about symmetric ہوتے ہیں ان تین وں میں سے kis about symmetric so اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں so اب ہم odd functions کی بات کرتے ہیں odd functions کے لیے criteria ہوتا ہے f minus x is equal to minus f x so آپ نے یاد رکھنے کہ odd functions ہوتے ہیں origin کے about symmetric ہوتے ہیں so اس کے example درہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک function لیتا ہوں y is equal to sin x sin x یہ odd function ہوتا ہے with help of graph ہم understand کہ کس طرح origin about symmetric ہوتے ہیں so sin x کا graph ہوتا 0 سے start ہوتا ہے اور cause کا دیکھ 1 سے start ہوتا so similar this side پہ کیونکہ sin x کی جو domain ہوتی ہے وہ minus 1 سی وان ہوتی ہے so اگر میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے میں اس کو bracket لگا لیتا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو sin x کی domain کا جو part ہے اس کو دیکھتا ہوں کیونکہ یہ symmetric about origin ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا جو part ہے sin x کی domain کا یہ والا جس کو میں ٹک کیا ہے سنگل ٹک کیا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک جس کو میں ٹبل ٹک کیا کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ first quadrant میں ہے جہاں پہ x بھی positive ہوتا ہے y بھی positive ہوتا ہے اور یہ جو part ہے یہ third quadrant میں ہے یہاں پہ x negative ہوتا ہے اور y negative ہوتا ہے ہم نے کیا دیکھا تھا جب ہم نے symmetry about origin دیکھا تھا تو اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ کسی بھی given function جس x y تو آپ کے پاس دونوں اگر equal آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس given function ہے symmetric about origin ہے here پہ x x replace y y replace and equal equal is this size is first quadrant and third quadrant so you have sin x symmetric about origin is another example you have to 10x x یہ آپ کے پاس function ہے so اس کا graph ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ symmetric about origin ہے یا نہیں 10x ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک odd function ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہو ہے 10 of minus x this is equal to minus 10 x اور یہاں پر sin والی case میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہو ہے sin of minus x this is equal to minus sin x یہ اور یہ دونوں odd function के criteria کو fulfill کرتے ہیں so by the way ہم 10x کی بات کر رہے ہیں so 10x میں ہمارے پاس دیکھیں 10x کا graph ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ first quadrant ہے اور x bho positive y bho positive ہوتا ہے اور یہ third quadrant ہے x negative ہوتا y bho negative ہوتا so یہ والا part ہے اور یہ والا part ہے of course دیکھنے میں ایک جیسے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی software کو use کر کے 10x کا graph بناتے ہیں تو یہ accurate نظر آئیں گی آپ کو اور دونوں میں symmetry نظر آئے گی اور یہ symmetry about origin ہے ٹھیک ہے نا سو ابھی ہم lecture 3 میں جتنے بھی ہم نے پڑے ہیں ان سب topics سے related کچھ exercise کے questions یا example جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم وائن اپ کریں نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں sketch the graph of y is equal to square root of x plus 3 بچو اس کا graph ہے یا تو آپ پورا ایک table بنائیں جس میں آپ x کی value choose کرتے جائیں y آتے جائے گی تو آپ last پر x اور y کی values ہوں گی ان کو pair کرتے جائیں اور ان pairs کو x y plane میں draw کر کے جائیں تو آپ کے پاس graph بن جائے گا ایک method تو یہ ہے دوسرا method یہ ہے کہ جو ہمیں translation کی property پڑی ہے اس property کو بھی آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس function کا graph ہے وہ کیسے آئے گا دیکھیں ذرا بچو ہمیں پتہ ہے y is equal to square root of x کا graph ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں یہاں بنا دیتا ہوں y is equal to square root of x so یہ کس graph ہے y is equal to under root x کا graph ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس given question x plus 3 ہے مطلب independent variable x میں 3 add کیا ہے ہم نے translation میں کیا پڑھا تھا کہ جب بھی آپ independent variable x میں کچھ چیز add کریں گے اتنے unit graph جو left side unit graph left side translate یہ part number 1 کا answer کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ x minus 1 ہوتا ہے یہاں x minus 2 یہاں x minus 3 یہ origin تھا اب کیونکہ ہم نے 3 add کیا ہے اس x میں 3 add کیا ہے تو آپ کے پاس جو graph ہے 3 unit left side پہ translate ہوگا آپ graph کچھ اس سے ہوگا یہ آپ کی پاس graph کس کا آگیا y is equal to x plus 3 so function کی جو property ہم نے پڑھیں ہے تھوڑی پہلے ان properties کو use کر کے time بچا سکتے ہیں اور کسی given function کا graph ہے وہ previous function کے graph سے compare کر آسانی سے بنا سکتے ہیں so یہ part number 1 تھا آپ question number 1 جو part number 2 اس کو دیکھ لیں let's suppose ہمارے پاس function y is equal to x minus 3 اور اس graph ہم نے بنانا ہے ایک method تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے translation کی property میں پڑھا تھا اور میں نے آپ بتایا تھا کہ graph کیسے بناتے ہیں آپ x independent value choose کرتے جائیں اور y کی value آتی جائیں گی ان کو pair up کریں اور اس کے بعد x plane میں draw کریں اور foils کو join کرتے گら لیکن اس method کو use نہیں کرتے کافی لندی ہے ہم کیا کرتے ہیں جو property ہم نے پڑی ہے translation کی اس property کو use کرتے ہوئے اس کا graph بنا لیتے ہیں دیکھیں اگر اس minus 3 کو یہاں سے میں ہٹھا دیتا ہوں تو کیا بچتا ہے square root of x بچتا ہے اور square root of x کا graph تو ہمیں پتہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ بنائے سو translation میں کیا تھا کہ جب independent variable x میں کچھ سب کرتے ہیں تو یہ جو graph ہوگا یہ اتنے unit right side پہ translate ہوگا دیکھیں 3 ہم نے سب کیا ہے تو آپ کے پاس اس کا graph کیسے بنے گا by using this information اس کا graph کچھ اس طرح unit translate ہوگا right side پہ graph کھان سے start ہوگا بچھو آپ graph جس طرح سے بن جائے یہ کس graph y is equal to x minus 3 square root graph بچھو اگر ہم کوئی software use کرتے ہیں جیسے matlab ہے اس کو use کر کے graph sketch کرتے ہیں تو ہمیں accurate ملے graph کیونکہ ہم یہ چیزوں کو manually deal کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں غلطی بھی ہو graph کھلا بھی ہو اس کو compromise کر رہے ہیں اب question number 2 دیکھتے ہیں اس کو understand کریں کہ کوشش کرتے ہیں so question number 2 sketch the graph y is equal to mod x minus 3 plus 2 یہ function جائیں گے so x اور y کی values کو pair up کریں اور x y plane میں draw کریں ان points کو join کریں تو اس graph بن جائے گا کافی length کام ہے so ہم function کی properties ہم پڑی یا use کرتے ہیں دیکھیں بچھو یہاں پہ میں ایک simple function لیتا ہوں اور اس function کے graph کو translate کروں گا یا to mod of x جو ہوتا ہے اس کا graph کیا ہوتا ہے دیکھیں ذرا اس کا graph ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اس طرح کا graph بنے گا دیکھیں ذرا یہ آپ manually بھی check کر سکتے ہیں آپ x کی value choose کرتے جائیں y کی value آتے جائے گی ان points کو join کریں گے تو آپ کے پاس graph یہ بنے گا یا اگر آپ کے پاس matlab کا setup ہے اپنے laptop یا computer میں تو آپ اس کو use کرتے ہوئے اس function graph بنائیں تو یہ بنے گا آپ verify کر سکتے ہیں so by the way یہ کس graph ہے mod of x graph ہے اب دیکھیں ہمارے پہلے اس term کو ڈیل کرتے ہیں mod of x minus 3 ہے مطلب جس طرح سے ہم نے question number one میں independent variable میں 3 add اور subtract کیا تھا یہاں پر بھی دیکھیں جو x independent variable ہے اس میں 3 کو minus کر رہے ہیں جب ہم 3 کو minus کریں گے تو آپ کے پاس graph ہوگا وہ کس side پہ translate ہوگا right side پہ translate ہوگا اگر ہم 3 add کرتے تو left side پہ translate ہوتا کیونکہ 3 subtract کر رہے ہیں independent variable x میں سے تو اس کا graph ہوگا right side پہ 3 unit translate ہو جائے گا اس کا graph ہے بچھو یہاں پہ بنا دیتا ہوں دیکھیں ہم step by step اس سارے گراف بنانے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ x 1 ہوتا ہے x 2 x 3 ہوتا ہے اب یہ جو graph ہے اس کو 3 unit translate کرتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا کچھ اس طرح ہو جائے گا یہ کمی بیشی ہوگی آپ معاف کی جائے گا یہ آپ کے پاس کس graph آگیا y is equal to mod of x minus 3 کا graph آگیا اچھا اب ہم نے دیکھیں یہ basically ہمیں پتا ہے کہ y اور x جو ہے وہ in general کیسے correspond کرتے ہیں y is equal to f x ہوتے مطلب یہ جو right side پہ یہ سارا f x ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ mod of x minus 3 ہے f x کی value ہے ٹھیک ہے نا so translation میں ہم نے پڑا تھا کہ جب ہم f x میں کچھ چیز add کریں تو آپ کے پاس اتنے unit جو graph ہوگا وہ اوپر جائے y axis میں اگر f x سے کچھ چیز subtract کریں گے تو اتنے unit f x کا graph ہوگا وہ نیچے y x میں translate تو positive y axis میں اتنے unit graph اوپر جائے گا دیکھیں اس کا graph میں یہاں پہ finally بنا دیتا ھ y is equal to mod of x minus 3 plus 2 اس کا graph بچھو کیسے بنے گا دیکھیں so ہمارے پاس یہاں پہ میں numbering کر دیتا ہوں x1 x2 x3 x4 and so on similarly یہ y axis so y1 y2 y3 y4 so ہمارے پاس mod of x minus 3 کا graph وہ یہ والا ہے اب اس graph میں ہم نے دیکھیں یہاں پہ 2 add کی ہے مطلب mod x minus 3 میں 2 add کی ہے اس کا graph ہوگا جس کو میں underline کیا ہے اس کا graph وہ 2 unit اوپر جائے گا پہلے اگر ہم نے given question کا graph sketch کیا ہے آپ اس graph manually bina سکتے x value choose کرتے real number میں y value آتی جائے گی ان کو pair up کریں اور draw کریں تو graph یہ ہی بنے گا یا matlab کو use کر لیں کسی اور software کو use کر لیں تب بھی آپ کے پاس یہ graph بن جائے گا ہم next question کی طرف move کرتے ہیں question number 3 میں آپ دیکھئے گا کہ ہم function کی دو property کو at a time use کر رہے ہیں translation کو بھی use کر رہے ہیں اور reflection کو بھی use کر رہے ہیں sketch the graph of sketch the graph of y is equal to 4 minus mod of x minus 2 so بچھو آپ کے پاس یہ کوئی function ہے اس کا graph بنانا ہے دیکھیں میں تو خوف نظر آرہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا جب ہم properties کو use کریں گے تو اس کا graph کتنا آسان ہو جائے گا so question number 3 میں ہم دیکھئے گا function کی 2 property کو at a time use کرنے جا رہے ہیں سو سب سے پہلے دیکھیں آپ اس function میں mod involve ہے mod of x minus 2 involve ہے so اگر میں اس minus 2 کو یہاں سے raise کرتا ہوں تو کیا بچھتا ہے mod of x بچھتا ہے so mod of x graph پہلے ہم draw کر لیتے ہیں جس طرح سے question number 2 میں کیا ہے سو دیکھئے y is equal to mod of x اس کا جو graph ہوتا ہے بچھو ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں so آپ کے پاس mod of x کا graph ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ origin کو touch کرتے ہیں so یہ y x ہے so آپ کے پاس یہ graph کس کا ہے mod of x کا graph آگ اچھا اب اگر میں اس x میں 2 کو subtract کرتا ہوں دیکھیں جس طرح سے یہاں پہ ہمارے given function x minus 2 ہے نا تو اس x میں سے 2 کو subtract کروں تو یہ جو graph ہے یہ کس side پہ translate ہوگا right side 2 unit translate ہو so میں بنا لیتا ہوں ہم step by step اپنے given target کو approach کریں گے اگر میں اس x میں سے mod of x minus 2 دیکھیں اس x میں سے 2 کو میں subtract کیا ہے تو mod of x کا graph ہوگا وہ 2 unit right side پہ translate ہوگا یہاں پہ x 1 ہوتا ہے یہاں پہ x 2 ہوتا ہے so graph یہاں پہ آگیا آپ دیکھئے کھے graph یہاں پہ آگیا یہ graph کس کہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں y is equal to mod of x minus 2 کا graph ہے ہمارے given target ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ اس کے باہر minus بھی ہے مطلب minus کو multiply بھی کرنے جب اس کو minus سے multiply کریں گے ہم نے پڑھا ہے reflection کی property میں f x کو جب minus سے multiply کریں گے تو f x کا graph reflect ہو جائے گا وہ y axis about reflect ہو جائے گا دیکھئے گا اب next step پہ ہم نے minus سے multiply کیا x minus 2 x minus 2 کے mod graph گراف ہوگا وہ reflect ہو جائے گا about x axis sorry x axis ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس یہ 1 ہے یہ 2 ہے آپ کے پاس جو graph ہوگا وہ اس site پہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے minus multiply کی ہے تو reflection کے بعد آپ کے پاس graph یہ آگیا یہ graph کس ہے بچھو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں y is equal to minus mod of x minus 2 کا graph ہے یہ term minus mod x minus 2 اس میں ہم نے 4 کو add بھی کیا ہو ہے 4 add کیا ہے پہلے add کر لیں کی بات ہے جب 4 add کریں گے تو دوبارہ سے translation کی property use ہوگی اب translation کی property کی use ہوگی دیکھیں اب ہم نے f x میں کوئی number add کی ہے دیکھیں آپ کے پاس 4 کے علاوہ f x ہے کیونکہ y اور x کی جو in general correspondence ہوتی ہے y is equal to f x so اگر یہ پہ 4 نہیں ہوتا let's suppose تو یہ آپ کے پاس لکھا ہو f x f f x یہاں پہ finally جو ہمارا target ہے وہ میں یہاں پہ لکھنے لگا دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس y 0 ہوتا ہے y 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 یہاں پہ تھا اب اس کو ہم اوپر لے گا جائیں گے 1, 2, 3, 4 تبکہ یہاں پہ گراف بنے گا کچھ اس طرح سے بنے گا دیکھیں ذرا تو یہ جو بچو گراف ہے یہ کس کے ہے y is equal to 4 minus mod of x minus 2 کا گراف جو گراف ہمیں بچو چاہیے تھا تو اس طرح سے ہم نے question number 3 complete کیا ہے دیکھیں اس question میں ہم نے basically function کی دونوں property کو use کیا ہے translation کو بھی use کیا ہے اور reflection کو بھی use کیا ہے so function کی جو ایک اور property ہے جس میں ہم نے stretch اور compression کے بارے میں پڑھا تھا اس سے related example ہم نے اس سے discuss کر لیں دی so ابھی ہم move کرتے ہیں even function اور odd function کی example پر of course ہم پہلے بھی اس کی example پڑھ چکے ہیں لیکن ایک اور example یا ایک اور question ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم symmetry یا function سے related کچھ example جو اب آپ کے سامنے رکھیں گے so question number 4 ہم start کرتے ہیں ہم نے classify کرنا ہے classify the given function classify the given function as even or odd آپ نے بتانا ہے کہ جو given function ہے آیا وہ even ہے یا odd ہے so part number 1 دیکھیں ہمارے پاس ایک function ہے f of x and this is equal to mod of x سو بجھو آپ کے پاس یہ function ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ given function even ہے یا odd ہے so even اور odd کا criteria کیا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ چلیں میں even اور odd کا criteria لکھتا ہوں for even f of minus x جو ہے this should be equal to f of x similarly for odd for odd function criteria کیا ہے f of minus x this must be equal to minus f of x so ان دونوں criteria میں سے اگر کوئی ایک بھی آ جاتا ہے تو ہم لکھ لیں گے اگر دونوں نہیں آتے دونوں criteria fulfill نہیں ہوتے تو وہ function جو ہوگا نہ ہی even ہوگا نہ ہی odd ہوگا so by the way ہم part number one کی طرف move کرتے ہیں دیکھیں اس given function میں ہم x کو minus x سے replace کرتے ہیں دونوں side پہ mod of minus x ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ mod جو ہوتا ہے وہ کسی بھی number کو positive کر دیتا ہے so minus x کا جو mod ہوگا وہ x mod ہی ہوگا اور یہ x mod جو ہے دیکھیں کہ اس کے ایک والے ہے f of x کی ایک والے ہے سو اس طرح سے دیکھیں ہم نے x کو minus x سے replace کیا تو وہ دوبارہ سے f of x کے ایک وال آ گیا مطلب پہلے والا creative یہ fulfill ہو گیا اس کا کہہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو given f of x ہے وہ even function ہے hence یہاں پہ لکھتے ہیں hence f of x is even function so جب ہم part number 2 دیکھ لیتے ہیں so part number 2 میں ہمارے پاس جو function given ہے اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں f of x this is equal to x کا cube so دوبارہ سے آپ ان دو criteria's کو check کریں گے even کے لیے اور odd کے لیے so دونوں میں آپ نے x کو minus x سے replace کرنا ہے میں نے x کو minus x سے replace کیا minus x کا cube minus x کا cube ہے دیکھیں minus کی power جب بھی کوئی odd number ہوتا ہے تو answer minus نہیں آتا ہے so minus باہر الادہ ہو جائے گا اور x کا cube ویسے ہی رہے گا so minus x کا cube minus تو ویسے ہی رہے گا اور x کا cube جس کو میں نے circle کیا ہے یہ f of x کے equal ہے f of x so دیکھیں f of minus x جو ہے یہ کس کے برابر آ گیا minus f of x کے برابر آ گیا مطلب یہ جو odd function کے لیے criteria ہے یہ fulfill ہو جائے گا so اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں hence f of x is odd function so بچو جب ہم نے even اور odd function کو discuss کیا تھا اس میں بھی ہم نے کچھ examples آپ کے سامنے رکھی تھی so question number 4 میں ہم اتنا ہی کریں گے so کوئی سے بھی question آ جائے کوئی سے بھی function آپ کے پاس given ہو آپ نے even اور odd چیک کرنا ہو تو آپ نے انہی دو criteria's کو use کرنا ہے اور بتانا ہے کہ function even ہے یا odd ہے so ابھی ہم question number 5 کی طرف move کرتے ہیں so question number 5 ہم start کرتے ہیں question number 5 کا پہلا پار دیکھیں ذرا x4 is equal to 2y cube plus y بچو آپ نے determine کرنا ہے کہ اس function کا جو graph ہے آیا وہ x axis کی about symmetric ہے y axis کی about symmetric ہے یا origin کی about symmetric ہے so ہم symmetry کیسے چیک کرتے ہیں بچو یہ ہم نے جب symmetry function کو discuss کیا تھا میں نے آپ کو briefly بتایا تھا so by the way ہم ان تینوں possibilities کو باری باری چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم symmetry about y axis چیک کر لیتے ہیں so y axis کی about symmetry کیسے ہوتی ہے replacing x by minus x یہاں پہ آپ x کو minus x سے replace کریں so minus x کی power 4 this is equal to 2y cube plus y ایسے ہی رہے گا so minus x کی power 4 جب وہ x4 ہی ہوتا ہے x4 this is equal to 2y cube plus y so دیکھیں جب ہم نے x کو minus x سے replace کیا original equation میں یہاں پر تو آپ کے پاس یہ original equation کے برابر آ گیا ہے اس کے لئے مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس function کا جو graph ہے that will be symmetric about y axis hence graph of x4 is equal to 2y cube plus y is symmetric about symmetric about y axis so بجھر اس کا answer تو ہمیں ڈیریکٹری مل گئے so by the way ابھی اپنی confusion کو دور کرنے کے لیے ہم جو symmetry کی باقی possibilities ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں so ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا اس function کا جو graph ہے وہ x axis کی about بھی symmetric ہوگا یا origin کی about بھی symmetric ہوگا ان کو ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں so x axis کے لیے ہم کیا کرتے ہیں replacing y by minus y in the given equation so given equation ہمارے پاس کیا ہے x4 is equal to 2y cube plus y آپ اس میں y کو minus y سے replace کریں اگر وہ original equation کے برابر آ گیا تو وہ x axis کی about symmetric ہوگا minus y اس کا cube plus minus y so بجھر اس کو میں ذرا arrange کرتا ہوں ذرا دیکھیں x4 this is equal to minus y کا cube جو ہے وہ minus y cube آئے گا so minus کو میں باری لے آتا ہوں minus 2 y cube ہو جائے گا plus minus minus y so اگر اس میں سے میں minus common بھی لوں let's suppose x4 is equal to minus common لیا 2 y cube plus y آ جائے گا دیکھیں جب میں نے minus common لیا تب بھی یہ اس original equation کے برابر نہیں آیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ جو function ہے اس کا graph جو ہے وہ x axis کی about symmetric نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ وہ y axis کی about symmetric ہے یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے solve کر رہا ہوں کہ آیا یہ x axis کی about symmetric ہوگا یا نہیں کیونکہ یہ original equation کے برابر نہیں آیا hence یہاں پہ میں لکھتا ہوں x4 is equal to 2 y cube plus y is not symmetric is not symmetric about x axis so اب ہم جو تیسری possibility ہے symmetric ہونے کی وہ origin کی about symmetric ہوتا ہے کوئی بھی function so اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جب بھی کسی function کے graph کو origin کی about symmetric شو کرنا ہو تو x اور y دونوں کو minus x اور minus y سے replace کرتے ہیں given equation so ہمارے پاس جو given equation ہے وہ کیا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں x4 is equal to 2 y cube plus y so میں یہاں پہ x اور y دونوں کو replace کرتا ہوں replace x and y sorry x and y by minus x and minus y so یہاں پہ آپ x اور y دونوں کو minus x اور minus y سے replace کریں x کی جگہ minus x آ جائے گا power 4 is equal to اور y کی جگہ minus y آ جائے گا power 3 plus minus y اس کو میں ذرا solve کرتا ہوں minus x کی power 4 x4 ہی ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے solve کیا یہ کیا آتا ہے minus 2 y cube minus y so یہ جو ہے یہ original equation کے برابر نہیں آتا مطلب اس equation کے برابر نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس function کا جو graph ہے وہ origin کی about symmetric نہیں ہے so بچھو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم x axis کی about y axis کی about اور origin کی about symmetry جو ہے نا وہ check کرتے ہیں so یہ جو given equation تھی آپ کے پاس جو given function تھا اس کا graph جو ہے وہ y axis کی about symmetric ہے یہ ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا so اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی کریں گے بچھو یہ تھا ہمارے پاس calculus کا تیسرا lecture اس میں ہم نے functions کی property کو ڈسکس کیا ہے اور یہ جو properties ہیں یہ آپ پیپر میں ایکسر پوچھی جاتی ہیں so thank you so much for watching my video موسیقی 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 موسیقی